لیفٹیننٹ ہیدر شہید لیفٹیننٹ ہیدر شہید طمغہ بسالت نے دوہزار ساتھ میں بتیس پنجاب ریچمنٹ میں کمیشن حاصل کیا مائی دوہزار تومے لیفٹیننٹ ہیدر شہید کی یونٹ کو دہشتگردوں کی بچھا ہوئی بارودی مائنز کو کلیر کرنے کا ٹاسک دیا گیا جسے انہوں نے کامیابی سے مکمل کیا اسی دوران دہشتگرد گھروں میں چھپ کر فائرنگ کر رہی تھے لیفٹیننٹ ہیدر شہید اور ان کے ساتھیوں نے دہشتگردوں کا پیچھا کیا اور چودہ گھروں کو دہشتگردوں سے خالی کروایا لیفٹیننٹ ہیدر کی گولیوں سے تین دہشتگرد جہنم کو صدھارے آخر کار ایک دشمن نے تاک کر فائر کیا اور گولی لیفٹیننٹ ہیدر کی کنپٹی پر لگی اور وہ وہیں شہید ہو گئے لیفٹیننٹ ہیدر نے فرنٹس سے لیٹ کرتے ہوئے دہشتگردوں کو بھاگنے پر مجبور کیا اس دلیری کے مظاہرے پر انہیں شتار بسالت سے نوازہ کیا کہتے ہیں کہ پیری میں یہ قوت ہے کہ فرزن جوان ہے زمانہ احمد میں سر بیٹے اپنے والد کے جنازے کو کندہ دیتے ہیں مگر آپ نے اپنے کندوں پر اپنے جوان سال بیٹے کا جس نے خاکی اٹھایا کیا محسوس کرتے ہیں آج سے چالیس سال پہلے جب میں فوج میں شامل ہوا تھا تو میری بھی یہی تمنہ تھی اور ہیدر کا بھائی بڑا بھائی میدر اکبر کی تبو تابع جاودانی بھی یہی تھی یہی ہے مگر افرین چھوٹا ہم دونوں پر بڑتری لے گیا میں آج اس موقع پر وطن دشمنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میرا دوسرا بیٹا وہ فوج میں میجر ہے اور سینہ سپر ہے اور وہ جو کہتے ہیں old soldiers fade away but never retire I am neither fading away nor retiring اور جب بھی قوم پکارے گی انشاءاللہ صفحے اول میں پائے گی بہت بہت شکریہ اور ناظرین حاضرین جہاں رسم کربلائی رسم حیدری اور رسم شبیری دلوں میں ہو وہاں قوم میں ہمیشہ اونچی پروان کرتے ہیں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں کیپٹین جواد کاسمی نے 22 اکتوبر 2000 میں پاکستان ملٹری اکیڈمی سے 25 فرنٹیر فورس لا جواب ریجمت میں کمیشن حاصل کیا اور 2005 میں سس جی میں شمولی تختیار کی جب آپریشن راہ راہ شروع ہوا تو کیپٹین جواد پتور انسٹرکٹر انفینٹری سکول کوئٹا میں تائنات تھے کیپٹین جواد کی کمپنی کو قبل سے 17 کلومیٹر دور برڈریال جانے کا ٹاسک ملا برڈریال گاؤں میں دشمن کی رکاوات دور کرنے کے بعد اطراف کی پہاڑیوں پر مورچہ زن ہو گئے 19 جولائی کے شام چار بجے 20-25 بھاگتے ہوئے شرپسندوں پر تین کمانڈوز کے ساتھ تھملہ کر دیا کمانڈوز کے ساتھ فسادیوں کو مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے ان کو نیست و نابود کر دیا اسی اثنا میں کیپٹین جواد کو تین گولیاں بھی لگی مگر چوتھی فوجی نسل کے اس بہادر فوجی نے اس حالت میں بھی بھرپور مقابلہ کیا اور علاقے کو شرپسندوں سے پا کر دیا سب سے پہلے کیپٹین صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کچھ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شاد فرمایا سورہ مومنون میں کہ مومن وہ ہیں جو اپنی امانتو اور اپنے عید کا لحاظ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں میرے ساتھی جانباز اور تمام مسئلہ فوج الحمدللہ اپنے عید کا لحاظ اور پاس رکھ رہے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے جو جذبہ امانی اور سرفروشی ہے یہ صرف پاک فوج میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہماری پوری عوام ہماری پوری پاکستانی قوم کہ ہر بچے بھوڑے جوان میں یہ جذبہ جو ہے وہ خون کی طرح گردش کرتا ہے اور میری یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے جلد سے جلد ستیاب کرے اور میں اتاکہ واپس جا کے اسی طریقے سے اپنے ملک کی خدمت کروں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ مجھے مقام دے جس کا ہر فوجی جس کی تمنا کرتا ہے کلن سخاوت آپ خود غازی اور بیٹا بھی غازی کیا عظیم مرتبہ آپ نے پایا ہے کیا محسوس کرتے ہیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تقریباً اٹھتی سال کے بعد جس جگہ پہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے اگزیکٹلی میری بھی یہی حالت اٹھتی سال پہلے تھی لیکن اس پہ بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اسی کی کرمنوازی ہے جس نے آج ہماری چوتھی نسل کو اپنے فرائض کی خوش اسلوبی سے نبہتے ہوئے اور اپنی سرزمین کی حفاظت اور بقا کے لیے اپنے خون کا نظرانہ کیپٹن جواد کازمی نے دیا اس پر میری فیملی اللہ تعالیٰ کے سامنے سر نگوں ہے اور شکر گزار ہے کہ اس نے اس مشکل گھڑی میں ہمیں اپنی قوم اور افواج پاکستان کے سامنے سرخ روکیا ان جذبوں کی آپ کیا تعریف کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ آج آپ کی ملاقات ایک اور خوصلہ مند ندر مجاہد سے کرواتے ہیں ان کا تعلق مسلم باغ صوبہ بلوچستان سے ہے آپ سب کی خدمت میں کیپٹن زیاو رحمان کیپٹن زیا نے دس اپریل دو ہزار چار میں کمیشن لیا دو ہزار آٹھ میں سپیشل سرویسز گروپ میں شمولیت اختیار کی کیپٹن زیاو رحمان کو منگورا کانجو فورٹ سے ایوب بریج کے درمیان کا علاقہ کلیر کرنے کا ٹاس دیا گیا یہاں دہشتگردوں کا مکمل کنٹرول تھا یہ مین سپلائی روڈ تھی اس کے ساتھ لا تعداد گھر بھی تھے جہاں دہشتگرد چھپے بیٹھے تھے اور ہین گرنیڈ کے تبادلے کے بعد کیپٹن زیاو رحمان اور ان کے ساتھیوں نے اپنا ٹاسک کامیابی سے مکمل کیا اور دہشتگردوں کا کنٹرول ختم کیا چار دن کی لڑائی کی وجہ سے کیپٹن زیاو کے پاس کھانا اور ایمنیوشن ختم ہو چکا تھا مگر شر پسندوں کی ایک بڑی رکاوٹ ابھی باقی تھی کیپٹن زیاو نے دشمن پر فیزیکل اسورٹ کر دیا اور تین شر پسندوں کو جہنم باصل کیا اس دوران دو گولیاں ان کی ٹانگ میں لگیں مگر انہوں نے زخموں کی پرواہ کی بغیر اپنا مشن جاری رکھا آپ یہ بتائیں کہ وہ کیا جذبہ تھا اور کیا احساسات تھے جس کے تحت جب آپ اس پوزیشن میں تھے آپ نے کیسا محسوس کیا اور کیسے ایکٹ کیا میں چاہوں گا کہ آپ ساری عوام کے ساتھ شیئر کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ سب کو پتائے کہ ہم ایک ایسے معافی تھے جہاں پہ ہمارے پورے پاکستان کے جو عوام تھے وہ ہمارے ساتھ تھے اور ان کی مدد سے اور ان کے موٹیویشن سے فوج جو ہے وہ آگے بڑھتی گئی میں اپنے علاقے کی عوام کی طرف سے اپنے سوبے کی طرف سے بلکہ پورے پاکستان کی طرف سے دہشتگردوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں if they think that they would spoil the peace of the country then sorry they are strongly mistaken till the time we پاکستانیز we are over here thank you captain ziya آپ کی حالی میں شادی بھی ہوئی ہے تو جاننا چاہوں گا کہ کیا آپ باپس جوائن کب تک کریں گے میری last year 2008 میں نکا ہوا تھا and thereafter I got injured اس کے بعد ابھی recently being in hospital I asked my parents just go for my marriage let's set an example that even this we can do on 9th of july I had my marriage being in hospital and yet admitted in CMHPD